معروف اداکارہ اکرہ عزیز نے اپنی سابقہ اہلیہ پر تشدد کے الزامات کا سامنا کرنے والے مشہور ٹی وی اداکار فیروز خان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی نظروں میں گرنا نہیں جاتی خدا اور محبت تری کے ساتھی اداکار کے ساتھ مستقبل میں بھی کسی منصوبہ میں کام نہ کرنے کے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے اکرہ نے کہا کہ فیروز خان پر اپنی سابقہ اہلیہ علیہ سلطان پر تشدد کے الزامات کے بعد وہ ان کے ساتھ کام کرنے میں پرسکون محسوس نہیں کرتی ان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ اگر وہ کسی اداکار کے ساتھ کام نہ کرنا چاہیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا اکرہ عزیز نے ایک ٹی وی شو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ ذاتی نویت کا فیصلہ ہے میں نے وہی کیا جو میرے خیال میں ٹھیک تھا اور جو میں کرنا چاہتی تھی یہ میرے لیے بہتر چوائز تھی ان کے کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا میں فیروز کے ساتھ کام کرتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی لہٰذا میں نے منع کر دیا میں ایکشن لینے کے لیے کسی چیز کے ثابت ہونے کا انتظار نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس سے قبل ہم ایک ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ کام کر کے آسودہ محسوس نہیں کر رہی تھی اس لیے منع کر دیا شو کے میزبان نے خلاصہ کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا نکتہ یہ ہے کہ ہر ادھاکار کو یہ کہنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ آیا وہ کسی کے ساتھ کام کرنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے منع کر دینا چاہیے جس پر اکرہ عزیز نے کہا کہ بلکل میرا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی خاتون ہو یا مرد جو شعبیز یا کہیں اور اپنی پسند کے شعبے میں کام کر رہا ہے اسے ہاں یا نہ کہنے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آرام کو دیکھتے ہوئے جس کے ساتھ مرضی کام کرنا چاہیں میزبان نے اکرہ سے سوال پوچھا کہ اگر عدالت میں فیروز خان پر تشدد کے الزمات غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا جواب میں اکرہ عزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے ہمیں تب تک انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں صرف مفروضوں کی بنیاد پر ہم وقت سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکتے جب میزبان نے معاملے کو مزید خوریدنے کی کوشش کی تو اکرہ عزیز نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اس معاملے کی مزید گہرائی میں نہ جائیں یاد رہے کہ علیز سلطان نے کراچی کے عدالت میں تصاویر جمع کروائی تھی جس میں ان کے چہرے بازوں اور کمر کے قریب زخموں کا نشانات پائے گئے تھے جن کی تصدیق جمع کروائی گئی میڈیکو لیگل کی ریپورٹ سے بھی ہوئی تھی اس کے بعد اکرہ عزیز نے علیز سلطان کی حمایت کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ وہ فیروز کے ساتھ پروجیکٹ نہیں کریں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا